جناب محمد حمزہ شہباز شریف صاحب نے ایک سو ستانوے ووٹ حاصل کیے ہیں نموندخب وزیر آئلہ پنجاب حمزہ شہباز سے کون حلف لے گا گورنر پنجاب عمر صرف راستریمہ نے تحال حلف لینے کا فیصلہ نہیں کیا اسمبلی میں ہونے والی ہنگامہ آر آئی پر سیکریٹری سے ریپورٹ کلر آئینی ماہینین مشابرت کے بعد حلف لینے یا نہ لینے کا فیصلہ کریں گے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی کے حلف لینے کا امکان تقریب حلف برداری رات آٹھ بجے گورنر ہاؤز میں ہوگی شہباز شریف اور مریم نواز بھی تقویب میں شرک ہوں گے نونڈلی کے جانب سے چھہ سو مہمان مدو نومن تھخف وزیر علاہ حمزہ صحباز کی پارٹس ایکریٹری ٹام ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری پر تشدد میں کون کون ملوث نشاندہی کا عمل شروع او ایم پی ایز اور سیول افراد کی نشاندہی کے لیے تین ٹیم میں تشکیل ٹیموں نے سی سی ٹی وی اور موبائل فوٹیجز اکٹھی کرنا شروع کر دی شناخت کے بعد ملوث افراد کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کا مقدمہ درج اقدام قتل کی بھی دفعہ شامل مقدمہ ڈی ایس پی شہزاد منظور کی مدائیت میں تھانا قلعہ گوجر سنگھ میں درج کیا گیا چہدری پرویز الہی نے مقدمہ درج کرانا ہے تو پہلے میڈیکل کرائیں پنجاب پولیس کا چہدری پرویز الہی کا میڈیکل کرانے کا فیصلہ ایم ایل سی کے لیے خط لکھ دیا ادھر گورنر پنجاب عمر صرف راستیما کی چہدری پرویز الہی کی رہائش کا آمد خیریہ دریافت کی پنجاب اسمبلی میں ہونے والے باقلے پر تبادلہ خیال میڈیا سے گفتگو میں عمر صرف راستیما نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے ڈنڈے کھائے مارے کھائیں ایوان کا تقدس پاعمال کرنا قابل مزمت ہے سب کو کردار قوم کے سامنے آ گیا ہے چہدری پرویز الہی کا یہ کیسا بازو ٹوٹا تھا جو دو منٹ میں جڑ گیا علی گرہ نماؤں کا سوال پریس کانفرنس میں چہدری پرویز الہی پر ذاتی اور گنڈوں کی مدد سے اسمبلی پر قبضے کی کوشش کا الزام لگایا رانا محشود نے کہا کل پی ٹی آئی اور قافلی کا اصل چہرہ قوم نے دیکھ لیا یہ اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں یہ اپنی مرضی کے فیصلے عوام پر مسلط کرنا چاہتے ہیں ایسے نہیں چلے گا اتا تارڑ بولے پنجاب اسمبلی میں جو کل ہوا وہ جمہوریت کی تاریخ میں سیاہ دن کی حیثیت رکھتا ہے کل نجی گارڈز کو سرکاری وردیاں پہنائے گئیں کل کے واقعات کی ویڈیوز موجود ہیں وہ پچیس ایمپی ایس جنہوں نے آرٹیکل سکسٹی تری ایک ہی ناقابل تردید خلاف ورزی کی انہیں ڈی نوٹفائی کیا جائے گا اس صورتحال میں وزیراعلا پنجاب کے پاس اہوان میں سادہ اکثریت بھی نہیں پنجاب اسمبلی کو چلانے کا کیا جواز باقی بچا ہے تحریک انصاف کی رہنما عصد عمر کا ٹویٹ وزیراعظم شہباز شریف قادے امیر بھاشا ڈیم کا دورہ تعمیراتی کام کا جائزہ لیا منصوبہ دوزار چھبیس تک مکمل کرنے کا ٹاسک بھی دے دیا تقریب سے خطاب میں کہا کچھ بھی ناموب کے نہیں منصوبے کو بھرپور طریقے سے لے کر آگے چلیں گے ڈیم بننے سے پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی آپ پاشی اور سرات کو فروخ ملے گا شہباز شریف نے کہا جب سے منصوب سنبھالا مختلف وزارتوں پر بریفنگ لی رونگ تکڑی ہو جاتی ہے کہ کس طرح پونے چار سال ضائع کیے گئے ہزاروں میگا وارٹ کے نون ہائیڈل بجلی گھر و غیر فال ہیں وزیراعظم نہیں قادم ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا حقائق قوم کے سامنے رکھوں گا شہباز شریف کے چلاس میں دوستو بستروں کے ہاسپٹل کی تیار کرنے کی بھی ہدایت نون لیگ کو احساس ہو گیا ہے کہ ان کی ماضی کی پالیسز تباہ کن تھیں پاور پلانٹس کو ایمپورٹیٹ فیول پر چلانا تباہی ہے صادق وزیرت وانائی حماد ازرکات ہوئی نون لیگ کے جانب سے پچیس ہزار میگا وارٹس کے اضافی پلانٹس بارے کیا خیال ہے؟ کیا ان اضافی پلانٹس کا بوجھ برداشت کرنا پڑے گا اور قیمت ادا کرنا ہوگی جبکہ کئی میگا ڈیم پہلے ہی زیر تعمیر ہیں آئی ایم ایف کا نئی حکومت سے مذاکرات بحال کرنے کا فیصلہ مذاکرات کل سے شروع ہوں گے آئی ایم ایف پاکستان کو ایک ارب ڈالرز کی قسط دینے کا فیصلہ کرے گا ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف نئی پاکستانی حکومت کے تحفظات پر گفتگو کرے گا سبسیڈیز، ایمنسٹی اور نئی شرائط پر غور ہوگا اسلام آباد سے اہم شخصیات مذاکرات میں ورچل شرکت کریں گی اکران خان تمہاری جان کو خطرہ ہے پاکستانیوں میری جان اتنی ضروری نہیں جتنی آپ کی آزادی اس ملک کو ضرورت ہے یہ آپ کو غلام رکھنے کی سازش ہوئی ہے نہ میں انٹی انڈین ہوں نہ میں انٹی یورپین ہوں نہ میں انٹی امریکن ہوں میں انسانیت کے ساتھ ہوں میں دوستی سب سے چاہتا ہوں غلامی کسی سے نہیں چاہتا رات بارہ بچے عدالتیں کھلنے کی بات میرے دل میں رہے گی سپریم کورٹ کو کم سے کم مراسلے کی تحقیقات کروانی چاہیے تھی عزت ماب ججز جب ضمیر فروشوں کی کھلی مندی لگی تھی کیا آپ کو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا عمران خان کا عدلیہ سے سوال دراسی جلسے سے خطاب میں کہا فورن فنڈنگ کیس کے ذریعے پی ٹی آئی کو باہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمیں دیوار سے لگایا گیا تو ملک کو نہیں ان کو نقصان ہوگا امریکہ نے سازش کر کے میر جعفر کو مسلط کیا مجھے دو ماہ پہلے ہی پتا چل گیا تھا کہ میچ فیکس ہے عمران خان نے آئین شکنی کی ان کی کرپشن سامنے آئی تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے رہنما پیپلز پارٹی سعید گانی کی پریس کانفرنس میں الزام کہا کہ ملک میں گیس کا بہران ہوا بڑے بڑے سکینڈل سامنے آئے عمران خان نے خود کرپشن کی اس کے ثبوت ہیں تحفے بیچ دیئے تو پیسے قومی خزانے میں جمع کرا دیتے فورن فنڈنگ کیس تو کئی سال سے چل رہا ہے کل پنجاب اسمبلی میں نامعلوم افراد کو داخل کرا کے تشدد کیا گیا کراچی کی نمائندگی کا دعوی کرنے والی جماعت کے جلسے میں تیس ہزار لوگ تھے پیپلز پارٹی باغ جنا کو کئی بار جلسے میں بھر چکی ہے امپورٹڈ حکومت کی خاتمے کی کال آنے والی ہے تیار رہو اور عمران خان کے اعلان کا انتظار کرو فوات چوہری کا ٹویٹ کہا پشاور اور کراچی نے بتا دیا کہ ملک انقلاب کے لیے تیار ہے پاکستان کا ہر شہر تحریر سکوائر بنے گا اسد عمر نے کہا کہ کراچی نے کبھی اپنے کپتان کو مایوس نہیں کیا اپنے ثابت کر دیا کہ کراچی نیا پاکستان بنانے میں اپنے کپتان کے ہر اول دستے کا کردار ادا کرے گا شبلی فرانس نے خاتون کارکن کی تصویر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا پاکستان اور نئی نسل کے مستقبل کے لیے لڑکی کی آنکھوں نے سب بتا دیا احسن اقبال اور عمر ایوب ٹویچر پر آمنے سامنے احسن اقبال کے عمران خان کے جانب سے نیجی کمپنی کے تیارے کے استعمال پر تنقی کہا اینگرو کا اپنا جہاز ایک سیاسی رہنما کو حکومت مخالف تحریک کے لیے دینا غیر پیشہ وارانہ ہے خار تیارہ چارٹرڈ تھا یا سپانسرڈ ایک پبلک لسٹڈ کمپنی ہونے کے ناتے اپنی حدود کو جانے یہ آپ کی ذاتی جاگیر نہیں عمر ایوب نے جواب دیا یہ کسی بھی کمپنی کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اصلاسوں سے پیسہ کمائے یہ فیصلہ کرنے والے آپ کون ہیں کارپوریشن سیکٹر کو دھمکانا ان کی ایسے چو زہنیت کا آکاس ہے امورجز حکومت کے اندر بیچینی اور خوف نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی کے اتحادی آپ کو جوائن کیوں نہیں کر رہے کیا دھوکہ دے رہے ہیں عمران خان کے سابق مشیر پر آیا احتساب شہزاد اکبر سٹاپ لسٹ سے نام نکلتے ہی باہر چلے گئے شہزاد اکبر رات تین بجھ کر دس منٹ پر غیر ملکی پرواز سے دوبائی روانہ ہوئے جہاں سے وہ لندن جائیں گے شہزاد اکبر شہباز گل اور آزم خان سمیت چھ افراد کے نام سٹاپ لسٹ سے نکالے گئے اینے تین تیز ہنگو کی خالی نشست پر زمنی الیکشن پولنگ کے آخری دو گھنٹے رہ گئے الیکشن کمیشن میں قائم مرکزی کنٹرول روم سے مانیٹرنگ جاری چیف الیکشن کمیشنر کہتے ہیں کہ پولنگ میں مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی کسی بھی خلاف ورزی پر فوری ایکشن لیا جائے گا نشست پی ٹائی رکن کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی آزاد جمہو کشمیر قانون ساز اسمیلی کا اجلاس کل طلب نئے وزیر آزم کا انتخاب کیا جائے گا تحریک عدم انتماد کے لیے طلب شدہ اجلاس میں نئے قائد ایوان کا انتخاب کو عدلیہ نے غیر آئینی قرار دے کر روک دیا تھا تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا مگر آلہ عدلیہ بھی ہائی روٹ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے الگ اجلاس بلانے کی ہدایت کی کورٹہ میں ظلئی انتظامیہ کو آدھا رمضان گزر جانے کے بعد سستہ بازار لگانے کا خیال آیا بازار تو لگ گیا مگر اس میں شہریوں کے لیے کچھ نہیں کراچی لاہور ملتان سمیت دیگر شہروں میں رمضان بازاروں میں مہنگائی کاراج سبزیاں اور پھل عوام کی پہنچ سے دور دکاندار منمانے دام وصول کرنے لگے کراچی میں پھلوں کی قیمت آؤٹ اف کنٹرول فیصل آباد میں شہری سبسدائزد سبزی کے لیے لائنوں میں لگنے پر مجبور ملتان میں مرگی کے گوشت کی فی کلو قیمت بیس روپے بڑھ گئی تین سا چالیس روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا